مولانا صاحب یہ شپشت کیجئے کہ آپ کے پیغمبر صاحب نے اتنی ساری شادیاں کیوں کی؟ تم نے اچھا سوال پوچھا ہے اور میرا جواب سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ اسلام میں شادی نام ہے ذمہ داری کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھک شادیوں کے نام پر لوگ اسلام اور ہمارے پیغمبر کا اپمان کرتے ہیں اور اس کاری کو نکار آتمہ کروپ سے دیکھتے ہیں اب غور سے سنو محمد صاحب نے جملہ تیرہ شادیاں کی تھی جن میں سے صرف ایک ہسٹری ایسی تھی جو شادی سے پہلے غیر شادی شدہ تھی ہماری پچھلی ملاقات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد صاحب کی ویمن شادیاں ساماجک اور راجنیتک ادیشیوں کو پرامپ کرنے کے لیے کی گئی تھی آؤ اس بات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ پچھلے دو ہزار سالوں میں مانفتہ شاید دو سو سال ہی شانتی اور غیر یدواتا ورن میں رہی ہوگی اور پورو اسلامی عرب لوگوں اور جن جاتیوں کی بات کی جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو بڑا بنا کر دوسرے خبیلوں سے جنگ چھیر دیتے تھے جو کئی سالوں تک چلتے تھے ادھارن کی طور پر باتسوس کی جنگ عرب کشیتر میں چالیس سال تک چلی ایسے ہی داہیس اور غبرہ کی لڑائی بھی دشکون تک چلی ایسی دو لمبی چلنے والی لڑائیوں کے مول کارن کوئی بہت بڑی گھٹنا نہیں تھی یہی حال دنیا کے دوسرے کشیتروں میں بھی تھا ویکتگد روپ سے کوئی بھی کسی کو بھی کبھی بھی مار دیا کرتا تھا کہیں پر بھی خانون کا شاسن یعنی رول آف لاؤ نہیں تھا لڑائیاں اور جنگیں ہوتی رہتی تھیں یدھ میں کیونکہ مرد ہی حصہ لیتے تھے اور عورتیں نہ کے برابر لہٰذا مرنے والے مرد ہی ہوتے تھے اس سے سماج میں عورتیں زیادہ ہو جاتی تھیں اور ان ودواؤں کو دیکھنے والا کوئی رہتا نہیں تھا اس لیے ہمارے پیغمبر محمد صاحب نے اس زمانے کے لوگوں کو شیخ شاہ دینے کے لیے ایسی ودواؤں سے شادی کی اور انہیں اور ان کے بچوں کو سرکشہ پردان کی تاکہ انہیں دیکھ کر دوسرے بھی یہ نیک کام کر سکیں یاد رہے کہ محمد صاحب کی تیرہ میں سے چھے شادیاں ایسی ہی تھیں رہی بات باخی شادیوں کی تو محمد صاحب نے راجنیتک ادیش کو پرابت کرنے اور خبیلوں میں امن اور بھائچارے کو بڑھا ہوا دینے کے لیے بھی شادیاں کی جیسے کہ محمد صاحب نے بنو مستلق سے اور یہودی خبیلے بنو خریزہ سے جنگ بندی اور امن بھائچارے کو بڑھا ہوا دینے کے لیے کی تھی اتحاس میں ہم نے دیکھا کہ ان دو شادیوں سے کئی لوگ نہیں لڑے اور خون خرابہ ہونے سے بچا تیسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صاحب کے زبانے میں غلامی عام بات تھی اور محمد صاحب اس پردھا کو مٹانا چاہتے تھے تاکہ ہر ایک ویقتی کو آزادی ملے لہٰذا محمد صاحب کو ان کے عمر کے الگ الگ سمئے میں دو کنیزیں بھی بھینٹ کے روپ میں دی گئیں لیکن محمد صاحب نے انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کر کے سممان پردان کیا یاد رہے کہ اس زمانے میں ایک سری کا ویواہت ہونا ان کے لیے گورب کی بات ہوتی تھی اور وہ بحیثیت ایک غلام یا ویدوہ ہونے سے کئی گناہ بہتر سمجھی جاتی تھی اور تو اور عرب شیطروں میں پروشوں کا ویبھن ویواہ کرنا کوئی عجیب بات نہیں تھی اسی لیے تم نے کبھی بھی کسی عرب عیسائی یا عرب یہودی سے محمد صاحب کی ویبھن ویواہوں پر عالوشنہ نہیں سنی ہوگی کیونکہ وہ خود ہی اس پرتھام میں شامل تھے چوتھی بات یہ ہے کہ محمد صاحب کے کال میں عرب دنیا میں گود لینے کا طریقہ عجیب تھا وہ یہ کہ گود لینے کے بعد بچے کی ونشاولی جس کو ہم انگریزی میں انسسٹری کہیں گے کو بدل دیا کرتے تھے گود لیے گئے بچے کو بیٹا اور اس کی پتنی کو بیٹی یا بہو مانا جاتا تھا حالانکہ اسلام ونش کو برخرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ ایک انسان کی پہچان برخرار رہے اسی لیے محمد صاحب کو خدا دوارہ وحی ہوئی کہ ان کے گود لیے گئے بیٹے اور ان کی پتنی بی بی زینب بنت جانش جن کی شادی پہلے سے ہی خراب چل رہی تھی کو الگ کر بی بی زینب سے نکاح کیا جائے تاکہ اس شادی کا جھگڑا بھی ختم ہو اور یہ غلط ونش اپنانے کی پرمپرہ بھی ختم ہو اور عالوشنا کرنے والوں کے لیے سب سے مہتوپون بات یہ کہ محمد صاحب کے کل سات سنتانے صرف دو بی بیوں سے ہوئی جن میں سے چھ سنتان بی بی خدیجہ سے اور ایک پتر بی بی ماریا سے ہوئے یہ بھی یاد رکھو کہ بخایا دوسری بی بیوں کے پہلی والی شادیوں سے سنتانے تھیں رہی بات اتحاس کی تو کہاں جاتا ہے کہ کرشنا جی کے آٹھ ورشت پتنیاں اور سولہ ہزار سے زیادہ کنشت پتنیاں تھیں اور تو اور پسلے کئی زمانوں سے بھارت میں بھی بہویوا ہوا کرتے تھے اور اسے رگویدہ میں جائز خرار دیا گیا ہے اس پر تو صرف 1955 میں بھارت میں پردیبن لگا اور ایک پتے کی بات پسٹمی دیشوں کا آج کا قانون جو بہویواہ کو روکتا ہے میں سب سے بڑی کھوٹ یہ ہے کہ ایک ویکتی اگر دوسری ستری سے شادی کرنا چاہتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اسی وجہ سے نہ جانے وہاں کی کتنی ستریوں در بدر بھٹکتی رہتی ہیں انہیں کوئی سہارہ دینے والا ہوتا نہیں ہے ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا پتی انہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب یہ بتاؤ کہ بہویواہ صحیح ہے یا ایسا خانون جس میں ستری کی سرکشہ اور اس کا مان خطرے میں پڑ جائے میرے دوست دین اسلام کی کئی خاصیتوں میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ستری ادھیکار کو گمبی روپ سے دیکھتا بھی ہے اور پردھان بھی کرتا ہے اس ماملے کو اگر کوئی توڑ موڑ کر پیش کرنا چاہتا ہے یہ یاد رکھے کہ سچائی کبھی چھپی نہیں ہے موسیقی